اسلامی پیویز میں سید ایدر شاہ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے بیریہ ٹاؤن ڈامل پنڈی اسلامباد کے کون کون سے ایسے ایریا ہے جہاں پہ ابھی بھی انویسمنٹ کا اوشن باقی ہے جہاں پہ ابھی بھی ہم انویس کر سکتے ہیں جو اگلے دو سے تین سال میں وہ ہمارے لیے بہت ہی اچھی فروٹفل فروٹفل انویسمنٹ ہے اگر دیکھا جائے تو بیریہ ٹاؤن میں دو تین چیز ٹائپ کی انویسمنٹ ہے ایک تو ہے بنے ہوئے گھر یا اپارٹمنٹ جیسے کہتے ہیں اس میں عوامی 1,2,3,4 جو اپارٹمنٹ ہے وہ ایک اچھے ہے اس ٹیم پہ وہ لاس مرائل کی اوپر ہے اگر جیسے آپ کا بیریہ ٹاؤن عوامی 3 ہے تو اس کے جو اپارٹمنٹ ہیں اس ٹیم پہ وہ ہرموس بنے کھڑے ہیں کچھ اگلے کچھ چھیک مینوں کے اندر اندر وہ اس قابل ہیں کہ وہاں پہ پہ پوزشن مل سکتی ہے یہ پوزشن رہنے کے قابل ہیں تو ان کی جو پرائز اس ٹیم پہ چل رہی ہے مارکیٹ میں وہ تقریباً مائن میں رکھے کوئی 35 سے لے کے 40 45 کے بیٹ میں چل رہی ہے اچھی انویسمنٹ ہے جن کے پاس لیمٹیڈ بجٹ ہے اب ان کو ریڈیٹس کے لیے چاہیے تو وہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں اچھا اگر پراؤٹس کی بات کی جائے تو پراؤٹس میں آپ کے پاس جو جگہ ہے فرسٹ آف آل آپ روز گارڈن کا ہریہ آجاتا ہے وہاں پہ اس ٹیم پہ آپ کو جو پراؤٹس ہے وہ پچاس پانچ ملے کا جس کا ایکچول ڈیمنشن بنتی ہے تھارٹی بائی فورٹی وہ تقریباً آپ کو پچاس لاکھ سے لے کے کوئی ساٹھ پیسر ایون دو کے ستہ تک بھی چلے جاتے ہیں وہ اچھا رہی ہے وہاں پہ ایک پراؤٹس ہے گھر بن رہے ہیں وہ اس میں آپ کر سکتے ہیں جو اس کا اپنا روز گارڈن 1 ہے وہ تو آل موسٹ ریڈی ہے اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینی ٹائم آپ گھر بنا سکتے ہیں جو روز گارڈن 2 ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا ایریا بھی انڈر ڈیویلپنٹ ہے وہاں پہ آپ کو اس سے بھی سستہ پراؤٹ مل سکتا ہے تو وہاں پہ بلکہ ہمارے پاس پراؤٹس بھی بڑے ہیں بڑے اچھے کورمر اور ایکسٹر لینڈ والے دو پڑے ہیں جن کی ہم آسکنگ جو ہے سیونٹی سیونٹی ایچ کر رہے ہیں اچھا سیکنڈ نمبر پہ جو آپ کا آ جاتا ہے بہریہ آرچڈ آرچڈ کی اگر بات کی جائے تو آرچڈ بہریہ آرچڈ کا کچھ ایریا تو جو بڑے پراؤٹس ہیں کنال والے وہ تو آل موسٹ ڈیویلپ ہیں ان کی پرائیس سسٹیم پہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ستر لاکھ سے لے کے نوے کے آس پاس چلی جاتی ہے جو ایریا ابھی نان ڈیویلپ ہیں وہاں پہ اس ٹیم پہ نان ڈیویلپ ہیں اس سنس میں وہاں پہ کٹنگ ہوئی پڑی ہے باقی یہ ہے کہ اس میں روڈز بننے ہیں گلیاں بننی ہیں الیکٹسٹی لگنی ہیں تو اس کو ہم پھولی ڈیویلپ نہیں کہہ سکتے وہ سمی ڈیویلپ ہیں وہاں پہ اس ٹیم پہ جو پرائیس چل رہی ہے پانچ مرلہ کی تقریباً تیس لاک سے لے کے چلا جاتا ہے پینتیس لاکھ تک اگر آج یہی پلوٹ ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا کلیر کر دوں یہی پلوٹ اچھے ٹائم میں جب آج سے ایک سال پہلے یہی پلوٹ کی پرائیس جو گئی تھی کوئی فورٹی ٹو بلکہ فورٹی لیک سے لے کے فورٹی فائف لیک تک گئی تھی لیکن اوورال مارکیٹ آپ کو بتا ہے ڈاؤن ہے پاکستان میں کافی حالات خراب ہونے کی وجہ سے پراپٹی تقریباً دس لاکھ سے لے کے کوئی بیس پچیس لاکھ تک ڈور ہوئی ہے تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو اس ٹائم پہ آپ کو پانچ مرلہ آرچر میں کچھ تھرٹی لیک سے لے کے تھرٹی فائف کے بیٹ بھی مل سکتا ہے سیم اسی طرح اگر آپ چلے جاتے ہیں ساک مرلہ یا آٹھ مرلہ میں تو اس ٹائم اس کی پرائیس آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ تھرٹی سیون لیک سے فورٹی پلس مائنس فورٹی پلس مائنس یہی چل رہی ہے اگر آپ دس مرلہ میں چلے جاتے ہیں تو دس مرلہ جو اچھا پلوٹ ہے لائکا کوئی مین روڈ کا ویب میں جو آ رہا ہے اور اس کا کورنر ہے اچھی فیسنگ ہے ہائٹ کا پلوٹ ہے ہائٹ کا ایریہ ہے تو اس کی پرائیس اس ٹائم پہ جب چل رہی ہے انویسٹر پرائیس کوئی پچاس سے پچپن چل رہی ہے اور جو اینڈ یوزر پرائیس ہے وہ تقریباً یہی چلی جاتی ہے کوئی اٹھاون سے لے کے ساٹھ کے بیٹوین اس کے علاوہ جو گلیوں کے پرائیس ہیں وہ تو خیر نارمل ہیں پچاس کے پلاس مائنس آپ مائن میں رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا رہی ہے اس میں بھی انویسٹ کرنا چاہیے اس کے بھی اگلے نیکس دو سال کے اندر ادھر یہ قابل ہو جائے گا کہ وہاں پہ آپ گھر بنا پائیں گے تھرڈ جو انویسٹر آ جاتی ہے بیری اٹھون میں وہ آ جاتی ہے بیری اٹھون ایکسٹینشن ایکسٹینشن کا جو یہ ہے وہ کیوں کہ آپ کی فیزیکلی تو آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ ابھی بھی کوئی جا سکتے ہیں یا وہاں پہ کوئی سٹریٹ نمبر لگی ہوئی ایکسٹینشن کا سادہ گلیاں بھی بنی پڑی ہیں ساری کٹنگ وغیرہ ساری ہوئی پڑی ہے لیکن ان کو دوبارہ سے وہاں پہ الارٹمنٹ یا پوزشن نہیں دی اس ٹیم پہ وہ فائل ہی کاؤنٹ ہوتی ہے تو اس میں آگے دو ٹائپ کی فائل آ جاتی ہے ایک ڈین جو فیز نائن کی ملچ کی گئی ہے فیز ایٹ ایکسٹینشن میں اور دوسری آئی ایٹی جو کہ اپنا پراپر فیز ایٹ کی تھی تو ان دونوں فائلوں میں تقریباً دونوں کیٹیگری فائلوں میں تقریباً پچاس دار سے لاکھ روپے کا فرق آ جاتا ہے یہ بھی ایک مارکیٹ کا ایک پریس بنا ہوا ہے ایسٹ کچھ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آنا انہوں نے سب نہیں فیز ایٹ کے اندر ہی ہے ان کی جو اس ٹائم پہ پرائز چل رہی ہے پانچ ملہ کی تقریباً ایٹھارہ لاکھ سے بیس بائیس تک چلا جاتا ہے آگے کیونکہ اس کے آگے پریسنٹ ہے وان ٹو ٹری فور فائیس سکس ٹھیک ہے وہ پریسنٹ کے جتنا اگر وان ہے ٹو ہے ٹری ہے تو اس حساب سے اس کی پرائز بنتی ہے لیکن ایوریج میں اگر پرائز دوں تو ایوریج پرائز پانچ ملہ کی یہی بیس اور بائیس کے بیٹوین ہے اس ٹائم پہ اگر آپ سات ملہ میں جاتے ہیں تو وہ ہارلی آپ کو اتنی اٹھارہی سے تیس میں مل جائے گی اگر آپ کو دس ملہ میں جاتے ہیں تو وہ تیس سے پینتیس کی بیٹوین مل جائے گی کنال کی جو پرائز ہے وہ بھی ہارلی اس ٹائم پہ چالیس اور پینتالیس کے بیٹوین ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں یہ پچاس پچپن تک جا کے بیک اوٹ ہوئی ہے تو باقی اس کے علاوہ جو بہریہ کا ڈیویلپ ہے یہ وہاں پہ اس ٹائم پہ پرائز جو آپ کے سیکٹرز ہیں اپنا ایف وان ٹو ٹری وہاں پہ دس ملہ کی اس ٹائم پہ پرائز جو چل رہی ہیں ایک اس کے علاوہ جو جن کا بجٹ اچھا ہے اور وہ ڈی اے ٹو ڈی اے ٹو میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اچھے بلوکس ہیں پی سوری ڈی اے ٹری کی نیر ٹو ڈی اے ٹری کیونکہ گیگا مال سے جیسے سامنے والا ایریا وہاں پہ آپ کا ڈی اے ٹری ایک سیرین سٹی شروع ہو جاتا ہے اس کی بیک کیو پر جو آپ کے بلوکس آ جاتے ہیں ہیم لٹ بلوکس آ جاتا ہے وہاں پہ بڑے پلوٹس ہیں وہاں پہ تقریباً آپ کو کنال بھی مل جائے گا دو کنال بھی مل جائے گا ایکسٹر لینڈ والا تین سڑھے تین کنال سک بھی جانے کے چارسز ہیں وہ ایک اچھا ہری ہے وہاں پہ بھی آپ کو دو کنال کا ڈیٹ سے دو کنال کا جو پلوٹ ہے اس ٹیم پہ تقریباً آپ کو مل سکتا ہے یہی اڑھائی سے تین کروڑ کے مٹمین اس کے علاوہ جو ہے آپ کا پی بلوک ہے وہاں پہ بھی تقریباً سین ملتا جلتا ریٹ ہے یہ ایریا ایک ایسا ایریا ہے جو آنے والے ٹائم میں بہت ہی آئیڈیل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی ڈائریکٹ ایکسس جو ہے راول پنڈی اس کے گیگا کے سامنے مطلب لاہور روڈ کے جسے آپ کہتے ہیں راول پنڈی روڈ اس کے بلکل گیگا کے سامنے والا ایریا ہے یہ ڈائریکٹ اس میں آپ کے بہریہ کے بلوک آ جاتا ہے پہلا ہیملٹ آ جاتا ہے سائٹ سے پھر پی آ جاتا ہے پھر جی آ جاتا ہے پھر ایف بلوکس آ جاتا ہے یہ جپان روڈ کے سرونے کے لئے ہیں یہاں پہ انویسمنٹ کے لئے سے یہ آئیڈیل ہے پھر آنے والے ٹائم میں اگر رنگ روڈ بنتا ہے تو یہی ایریا اگر دیکھا جائے تو اسی کے باہر سے آرچارڈ اور ایکسٹینشن کے باہر سے رنگ روڈ نے اٹیچ کرنا ہے اب رنگ روڈ اگر بنتا ہے تو اس کو جو ایکسس ملنی ہے انٹرچینج جو ملنا ہے وہ ڈی ایچ ای تھری اور بیریہ کے اسی زون کے اندر کہیں نہیں کہ رنگ روڈ کو بھی اسی ایریا میں اس کو ایک انٹرچینج ملنا ہے تو نیکس اگر اگر اڑائی سے تین سال میں دیکھا جائے تو یہ ایریا آنے والے ٹائم میں بیسٹ ہے فردر دیٹیل سیل پر چیز کے لیے ہمارے دیئے گئے نمبر کے پر رابطہ کریں شکریہ اللہ حافظ